جو قرآن پاک کی سویڈن کے اندر کے اندر جو بے حرمتی ہوئی ہے آپ حباب کے علم میں ہم مکمل طور پر اس کی مضمت کرتے ہیں ہم ظاہری طور پر کچھ نہیں کر سکتے ہیں بے بس ہے نا جی کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن جب زبانیں بند ہوں گی تو ہمارے ہاتھ گوائی دیں گے کہ یا اللہ انہوں نے تیری قرآن کی حرمت کے لیے ہاتھ تو بلند کی تمام حباب نے بیق زبان اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اس بات کا اعلان کرنا ہے عملی طور پر کہ سویڈن کے اندر جو قرآن پاکی پر حرمتی کی گئی ہے ہم مکمل اس پر احتجاج کر سارے دوست عباب اپنے ہاتھوں کو بلند کریں ہم مکمل طور پر اس پر اور ہم جن جن لوگوں نے جن جن ممالک نے احتجاج کیا ہے ہم ان کو قابل تعریف سمجھتے ہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بالخصوص ترکی کے حکمران جو ہیں اللہ تعالیٰ اسے طیب اردغان کو زندگی دے اور اس کا اگلے کام بڑا ہم نے پتہ کیا کرنا ہے انہوں نے ایک نسخہ جلایا ہے انہوں نے قرآن پاک کا اور یہ ستم زریفی پتہ کیا ہے حکومتی سطح پر ہوا ہے پولس اور گورنمنٹ کی سکیوٹی میں ہوا ہے لیکن ان ندانوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو قرآن کا نسخہ جلا دیا جو سینوں میں ہے اسے کون جلا سکتا ہے ہم عجمی لوگ ہیں عربی تو نہیں ہے نا عجمی ہیں لیکن الحمدللہ کروڑوں حفاظ موجود ہیں جن کے سینوں میں رب کا پورا قرآن موجود ہے کتنا بڑا یہ رسول اللہ کا ایسا موجزہ ہے جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے اس لیے قرآن کے اوراک قرآن عظیم و شان کا نسخہ جلانا تم لوگوں نے بے حرمتی کی ہے یقیناً یقیناً اس بندے کے ڈی اینے ٹیسٹ کر لیے جائے تو وہ حلال زیادہ نہیں ہے قرآن اور صاحبِ قرآن کی بے عدبی اور گستاخی کرنے والا حلال زیادہ ہوتا نہیں ہے وہ عابرو باختہ ہے وہ بے شرم اور بے غیرت انسان ہے جس نے رسول اللہ کے کلام کی اللہ کے کلام کی کسی ایک بھی مسلمان نے یہ سارے جو گورے ہیں نا گورے جتنے بھی ہیں یہ غیر مسلم ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کبھی کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ کی توہین کی ہو او بھئی ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں تم دیشتگرد ہو حالانکہ تم دیشتگرد ہو ہر غیر مسلم دیشتگرد ہے مسلمان دیشتگرد نہیں ہیں نہ حضرت عیسیٰ کی ہم توہین کریں جائز ہی نہیں ہے وہ اللہ کے نبی ہیں کسی ایک بھی نبی کی حضرت عزیر کی حضرت موسیٰ کی کسی نبی کی توہین نہیں تم پتہ نہیں کس کو ماننے والے جن لوگوں نے قرآن کو جلایا کیا اس میں حضرت موسیٰ کا ذکر نہیں ہے کیا قرآن میں حضرت عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے حضرت عزیر کا نہیں ہے حضرت عبراہیم کا نہیں ہے تم کن کو ماننے والے ہو اصل میں دیشتگرد تم لوگ ہو قرآن پڑھنے والا دیشتگرد نہیں ہو سکتا ہے تم لوگوں نے ملک کا نہیں ملکوں کا امن تباہ کیا ہے پھر اس کے رد عمل میں جب کوئی عمل ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے جو آگ لگائی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو دنیا دار ہو مسلمان دین دار ہو اس کے دل کو ٹھیس تو پہنچی ہے نا جی قرآن پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہم گناہگار سئی لیکن قرآن سے محبت تو ہے نا جی قرآن سے محبت تو ہے وہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا تم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو رنجیدہ کیا ہے اب جب اس کا ریاکشن ہوگا تو پھر پوری دنیا کا میڈیت زبان دراز کرے گا کیا کہ یہ دیکھیں جی دیشتگردی ہوگی ابھی دیشتگردی تم خود کرواتے ہو نہ تم رسول اللہ کی گستاخی کرو نہ تم قرآن کی گستاخی کرو کبھی بھی دنیا میں بد امنی پیدا نہیں ہو سکتی اور دوسرا کام ہم نے پتے کیا کرنا ہے ہم نے یہ ارادہ مصمم ارادہ کرنا ہے جس جس کو اللہ نے اولاد دی اور جس کو نہیں دی وہ ارادہ کر لے اللہ دے دے گا کہ میں نے ایک ایک بیٹا حفظ قرآن ضرور بنانا ہے تم اگر نسخے جلاوگے تو سینوں سے قرآن کیسے نکالو ہم نے قرآن پڑنا ہے اور پڑھانا ہے اور آج کے بعد یہ پکا ارادہ کر لیں کہ روزانہ ہم نے قرآن پڑھنا ہم نے فقط احتجاج تن محدود نہیں رہنا تم جلاتے جاؤ گے ماذا اللہ ہم قرآن کو پھیلاتے جائیں ہم قرآن پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ العزیز وہ دنیا کے نقشے سے ختم ہونے والے لوگ ہیں وہ ملک انشاءاللہ ختم ہونے والے ہیں جنہوں نے قرآن اور صاحبِ قرآن کی بیدبی یا گستاخی کیے اور ان کے اصل میں خطا ہوتی ہے قرآن کہتا ہے جو رسول اللہ کی گستاخی کرے اس کے اصل میں خطا ہے یعنی وہ حلال زیادہ نہیں ہیں وہ حلال زیادہ نہیں ہیں اس لیے قرآن بھی قیامت تک چمکتا رہے گا اس میں کوئی ردو بدل نہیں ہوگا لا رئیبہ فی فرمایا اس میں شاک ہے ہی نہیں انہا نحنو نزل لذکرہ و انہا لہو لحافظ انہاں فرمایا ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا وہ حفاظت کیسے ہوتی ہے کہ عجمی ہو کہ نو سال کا بچہ نو سال کا بچہ قرآن پاک سارا حفظ کر جاتا ہے عربی نہیں ہے زبان نہیں ہے عجمی ہے تو قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کہ دباؤ گے انشاءاللہ اسلام تمہاری چوکٹو نہیں تمہارے گروں تک آئے گا تم قرآن کو مٹھانے کی کوشش کرتے ہو قرآن قیامت تک رہنے والا ہے اور صاحبِ قرآن کا ذکر بھی قیامت تک رہنے والا ہے تم ختم ہو جاؤ گے تمہارے باو ایداد ختم ہو جائیں گے تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی نہ قرآن ختم ہوگا نہ صاحبِ قرآن کا ذکر ختم ہوگا مما توفیقی اللہ بلہ